بڑا ہی افسوسناک باقیہ پیش آیا اور خاص طور پر بارکس جیسی سرزمین پر یہ خطل ہوا ہے بڑا افسوس منجلیز بچہ و تحریک عمجد اللہ خان شیخ سعید باوزیر کے پورے افراد خاندان کے ساتھ میں ہیں یہ لوگ جو کمپلین دیئے ہیں وہ کمپلین مضبوط نہیں ہیں میں کل کمپلین کی کاپی دیکھا ہوں میں یہ تتفین ہونے کے بعد میں ایک نئے سیرے سے ان کے افراد خاندان سے میں بات کروں گا میں خود پرسن لی آتا ہوں ادھر ایک نئے طریقے سے کمپلین دینے کے بعد میں اب تک جو نام آئے ہیں اس کے پیچھے ایک اور ایک بڑا نام ہے بڑا نام ہے وہ نام کیونکہ اب موجودہ جو انسپیکٹر آف پولیس بندلہ گڑا بولیے اے سی پی بندلہ گڑا بولیے ڈی سی پی ساؤس زون بولیے کمیشن آراب پولیس بولیے مجھے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے وہ چار بچے دو بچوں کو لائیں گے پیش کر دیں گے میڈیا کے سامنے ان کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا شیخ سعید باوزیر سے اس کو یہ لوگ مار دیئے بول کے ایسا پیش کرنے کی ہے پولیس کے امکانات ہے میں ابھی ان کے والد سے بات کیا ہوں انشاءاللہ عزیز ہائی کورٹ میں ایک ریڈ ڈال کر ہائی کورٹ میں ایک ریڈ ڈال کر اس کی کوئی سٹنگ ہائی کورٹ جٹ سے یا سی آئی ڈی سے کیونکہ وہاں پر سی آئی ڈی میں جو ہے مہیش مرلیدھر بگوت آئی پی ایس آفیسر جو ہے بہت ہی کڑک آفیسر ہے ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں وہ کسی سیاسی دباؤں میں نہیں آتے اس کی تیخیخات کا مطالبہ ہم کریں گے خطل کا کسی کو اختیار نہیں ہے میرے بھی خلاف میں کئی لوگ بولتے ہیں کیا میں نکل کے سب کا خطل کر دے رہا ہوں جمہوریت ہے ہر کسی کو کام کرنے کا اختیار ہے اگر آج آپ کے خلاف میں کوئی برہ آپ مرڈر کر دے رہے ہیں کل آپ کسی کے خلاف میں برہ ہیں انہیں مرڈر کر دے رہیں اور اسلام میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز اللہ کو ہے تو وہ خطل ہے خطل ایک شخص کا نہیں ہوتا پروس کے افراد خاندان کا خطل پورے انسانیت کا خطل ہے میں جتنی سخت الفاظ میں نندہ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں میں اس کی جو بھی ہم اس خاندان کے ساتھ میں